موسیقی السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں خاؤسے بنانے جا رہی ہوں اور گریونگ ہو رہی ہے خاؤسے کی اور کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ کچھ آپ روٹین جو ہے آپ کی ڈیلی کی اس سے ہٹ کے آپ کچھ کھائیں تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے بیک پالر کا خاؤسے کا ایک پیکٹ ہے اور اس سے بہت ہی ایزی لیو اور فٹا فٹ سے جو ہے آپ کے خاؤسے ریڈی ہو جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کئی بار اس کو ٹرائی کیا ہے تو اس دور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آگی تو آپ نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خاؤسے کا ایک پیکٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر پورے جو ہے ریسپی لکھی بھی ہے لیکن کچھ جو ایڈیشن ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ اپنی ریسپی سے ہی خاؤسے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو اندر سے کھول کے دکھا رہی ہوں اس میں یہ اس طرح کی سپیگٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تین مسالوں کے پیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح یہ تین پیکٹ ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر سپیگٹیز ہیں اور سپیگٹیز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تین ساشے ہیں ایک ہوتا ہے یلو کڑی کا ساشے اور ایک ہوتا ہے بیف یا چکن مسالہ جو بھی جس میں بھی آپ بنانا چاہیں تو وہ مسالہ آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے چکن کری یا بیف کری جو بھی آپ بنانا چاہیں اور اس کے علاوہ ایک چاٹ مسالے کا پیکٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار چاٹ مسالہ ہوتا ہے اور اسپیشلی کھاؤسے کے لیے والا چاٹ مسالہ جو ہی یوز کیا جاتا ہے آپ کسی اور چیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بچ بھی جاتا ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے سپائسیز ایٹ کیجئے گا کیونکہ کافی فول انہوں نے جو سپائسیز دی بھی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں ان کے لیے اپنے ٹیسٹ کا مٹ کروں گی تو سب میں سے جو ہے تھوڑ تھوڑ سمیں بچا لوں گی مسالہ تو یہ آپ کو دکھا رہی تھی کہ پیکٹ کے یہ پیکٹ بھی اس کے ساتھ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پیکٹیز کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ آئل دالا ہے میں نے اور اب میں جو ہوں کڑی کا جو سامانے وہ تیار کر لیتی ہوں کہ ہوں یہ کوکونٹ ملک پاؤڈر ہے یہ روز مور کا میں نے لیا ہے اور آپ کوکونٹ کریم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ میلک ... جو بھی آپ کے پاس آویلبل ہو اور یہ تقریباً میں نے ایک پاؤ دھیں لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساہ میھے تھے صعیہ 30 کے sûھرے لزرورتر پورج سپوم میں ایک پاؤ دھیں لے للناس کے ساتھ میں اسے پاڈ لے لیا ہے تو بس اس سے میں جو ہے کڑی ریڈی کر لیتی ہوں ان سب کو ایک جگہ آپ کو مکس کر لینا ہے آپ کو دھین کے اندر بیسن کو مکس کر کے تین سے چار ٹیبل سپن بیسن لے کے اس میں مکس کر کے اور دو ٹیبل سپن کوکونٹ پاورڈر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور کڑی مسال اپنے ٹیس کے ساتھ سے ایٹ کر کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر کے اس میں آپ نے تین سے چار گلاس پانی ڈال کے کڑی کو بننے کے لیے رکھ دینا ہے اور اب جو ہے میں وہ چکن کڑی ریڈی کر رہی ہوں چکن گریوی بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو میڈیم سائز کی پیاز لے لینی ہے اور اس کو آپ کو اس طرح ہلک ہلکا سا گلابی یا لائٹ براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے لسن ادرک کا پیس شامل کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں آدھا کلو چکن کا کیمہ یوز کر دی ہوں آپ چاہیں تو چکن کی چھٹی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں بونلس چکن لے نہیں ہے اگر آپ بیف میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بیف بھی لے سکتے ہیں مٹن میں بنانا چاہیں یہ آپ کی چوئس پہ ہے تو ہم زیادہ چکن میں شوک سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے چکن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے اور جب یہ بھون جائے گا ہمارا مسالہ تو اس میں ہم ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور جو پیکٹ کے ساتھ جو چکن یا میٹ کا مسالہ آیا تھا وہ ہم اپنے ٹیسٹ کے ساتھ میں ایٹ کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور آپ لوگو میرے کھاؤسے کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے آپ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور جو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھئے ہمارے چکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی گھاڑا رکھنا چاہیں اس کی جو سوس ہے اگر آپ کو زیادہ سوسی چاہیے تو آپ اس میں ٹیمائٹر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا جی ٹیمائٹو کیچپ وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی گریوی نہیں چاہیے تھی مجھے تھوڑا سا بھناوا چکن چاہیے تھا تو اس لئے میں نے جو ہے اس میں صرف ٹیمائٹر دو یوز کی ہیں اور یہ میری کوکونٹ کڑی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے ہمارے جو ہیں نوڈلز یا سپیگٹی وہ بھی بوائل ہو کے رکھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں کھاؤسے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنگر چپس ہیں اس کے علاوہ جو ہے تلیوی پیاز میں نے لے لی ہے اور یہ بزار کی تلیوی پیاز میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی براؤن پیاز کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میری کڑی بھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے ہری مرچے ہم نے کٹ کے رکھینی ہیں لیمن ہے دھنیا پودینہ ہے اور بعض لوگ جو ہیں جو پسند کرتے ہیں وہ گرلک کو فرائی کر کے گرلک کو بارک بارک جو ہے آپ نے اس کے کٹ کر کے سلائس کر کے اس کو فرائی کرنا ہے کرسپی کرسپی تو وہ بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کھاؤسے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار کھاؤسے ریڈی ہوئے تھے ہم نے بہت زیادہ انجوئے کیا آئی ہوپ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا اسی طرح سے آپ پیار اور سپورٹ دیتے رہیے مجھے آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہمارا یمی سا کھاؤسہ بلکل تیار ہے اور ہم اب کھاؤسہ انجوئے کریں گے آپ لوگ کو بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو کھاؤسہ پسند ہے تو آپ لوگ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اور یہی پیکٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کھانے ہیں وہ فٹا فٹ سے جو ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ یہی چیزیں گھر میں مریں گے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ مسالہ وغیرہ دلے ہوئے ہوتے ہیں تو بس فٹا فٹ آپ نے دالنا ہے اور تیار کرنا ہے اور بس یہاں میں ٹرائے کر رہے ہیں کھاؤسے اور بہت ہی یمی کھاؤسے بنے تھے اوکے ویورز نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ